دیکھئے کتب شیر پولیس نے ایک کار چوروں کے گینگ کا ایک خلاصہ کیا ہے یہ بہت سنگٹھت طریقے سے کاروں کو چوری کر کے اس میں الگ الگ لوگوں کے رولز ہیں کچھ لوگ کار کو چوری کرتے تھے کچھ اس کے فرضی کارزاد بناتے تھے اور پھر اس کو اس چھترے سے دور لے جا کے اس کو بیچا کرتے تھے اس میں گینگ کا ایک سدس جس کے مادہم سے برامت گیا ہوئی جس کے پاس پہلے ایک کریٹا کار ملی سدے ہونے پر اس کو چیک کیا گیا پایا گیا کہ وہ فرضی ریسٹیشن نمبر پر فرضی ریسٹیشن کی کارکزوں پر وہ چل رہی تھی یہ شویب نام کا بیکتی ہے ساران کو کئی رہنے والا ہے جب سختی تپوچھتاج کری گئی تو اس کے دورہ تین اور گاڑیاں پرامت کری گئی ہیں چاروں لگجری گاڑیاں ہیں تین اس میں ہنڈے ہی کی کریٹا ہے اور ایک اس میں ہماری سفٹ کار ہیں یہ چار کو پرامت کیا گیا ہے گینگ کے باقی ممبرز کے نام کا خلاصہ ہوا ہے ان ممبرز کے مادیم سے ان کو گرفتاری کر کے اور بھی ادھک اس میں خلاصہ ہونے کی اور ادھک برامت کی ہونے کی سمبابنا ہے جس پر ویوشنا کری جا رہی یا کہ کاروی کی جا رہی ہے یہ کاریں جو ابھی تک لنک ہوا ہے وہ دلی سے چوری ہوئی ہیں اور اس میں ایک جو گینگ کا ایک ممبر ہے جو ابھی ملا نہیں ہے اس کے اوپر ہم دبش وغیرہ دے رہے ہیں اس کے دوارہ یہ چوری کر کے سمی برتی راجیوں میں بیشتی جاتی تھی یہ گاڑیاں ابھی تک جو لنک ہوئی ہیں پیتم پورا تھانا اور موری آئن کلیو یہ دلی کے دو تھانوں سے یہ چوری ہوئی ہیں اور جیسے سے گینگ کا اور خلاصہ کریں گے تو اس میں اور جانکاری ملے گی اور آگے پر آمدگی ہونے کی سمبابنا ہے گینگ میں کتنے سجیسے ہیں دیکھیں ابھی تو اس گینگ کے چار سجیسوں کا پتہ لگا ہے لیکن جیسے باقی لوگوں سے بات چیت کری جائے گی تو نشیت روپ سے کیونکہ یہ بڑا گینگ ایک انٹر سٹیٹ کے روپ میں کام کر رہا تھا تو اس میں اور عدی کھلاسہ ہوگا اور کافی لوگوں کا جو الگ الگ رول ہے اس میں سامنے آئے گا جی ہاں سارنپور میں یہ رکھی گئی تھی اور ان کو بیچنے کے لیے لے کر کے جانا تھا ایک گاڑی یہ ابھی چلا رہا تھا باقی تین اس کی نشاندہی پر برامت کریں گی سارنپور کے ان کا ایک ساتھی کا یہ بارے میں جانکاری ہوئی ہے شیش ان کے سارنپور سے باہر کے رہنے والے ہیں لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ گینگ لمبے سمیے سے آپڑیٹ کر رہا ہوگا اور اس میں الگ الگ لوگوں کے رول ہیں ربی ایس بھارت لائیو ٹی وی پر خبریں لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹ دیں